اور یہ یاد رکھی ہے عزیزہ نگرامی آپ سے بھی میں ارز کر چکا ہوں بارہاں اور پھر ارز کر رہا ہوں وہ کرتا رہوں گا مناظرے کم کر دیجئے مناظرہ صرف اس سے کیا کیجئے جو مناظرے کا اہل ہو مناظرے کا اہل کیا معنی ہے اس کے مناظرے کا اہل وہ ہوتا ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نظر ہو یعنی پڑھا لکھاؤ مناظرہ کہتے کسے ہیں مناظرہ زو کے نیچے یہ زوے جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں طاوہ یہ ضا کے نیچے زیر نہیں ہے مناظرہ زبر ہے واضح ہوئی بات کیونکہ یہ بابے بابے مفاعلہ جیسے مصافحہ مصافحہ ہاتھ ملانا معانقہ گلے لگانا مقاتلہ باہم ایک دوسرے سے قتال جنگ کرنا مجاہدہ دونوں طرف سے جنگ کرنا جہاد کرنا یہ جو وزن ہے عموماً کلیتا نہیں عموماً اس میں دو فریق ہوتے ہیں تب یہ سیغہ بامعنی ہوتا ہے جب دو آدمی ہوں آمنے سامنے اور دونوں ہاتھ بڑھائیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو اسے کہیں گے مصافحہ اکیلا ایک آدمی نہیں ہوا میں ہاتھ ہیلہ ترہے گا کس سے ہاتھ ملائے گا ہوا سے تو ایسا آدمی کیا کہلے گا باخلاق یا بے اقل بے اقل مجنون مجنون انسان ہے سامنے کوئی نہیں ہے ہوا سے ہاتھ ملائے ہیں یہی صورت ہے مناظرہ مناظرہ کیا ہے آپ صاحب علم ہیں صاحب نظریہ ہیں صاحب نظر ہیں صاحب فکر ہیں صاحب رائے ہیں آپ کے مقابل میں بھی کوئی شخص ہے کہ جو صاحب علم ہے صاحب نظر ہے صاحب رائے ہیں اب دونوں کی درمیان یہ خواہش بھی ہے کہ بھائی آپ اپنا نظریہ پیش کیجئے میں اپنا نظریہ پیش کروں دیکھیں تو صحیح کہ حق کیا ہے یعنی دونوں طرف علم ہو دونوں طرف فکر ہو دونوں طرف اخلاق ہو دونوں طرف حق تک پہنچنے کی نیت ہو یہ سب شرائطوں تب ہوتا ہے مناظرہ اکیلے بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا سب کے لئے کہہ رہا ہوں ادھر بھی ادھر بھی جو لوگ مناظرے کا بازار گرم رکھتے ہیں بھائی ہر وقت ہر جگہ ہر ممبر پر ہر مائک پر مناظرہ نہیں ہوتا انرجی ضائع نہ کریں بے وقت مناظرے سے بے امنی بھی ہو سکتی ہے مناظرہ ایسے نہیں ہوتا تو اب مناظرہ ہر ایک سے نہ کریں جو اہل ہو اس سے کریں اور اس کے بعد اگر مناظروں سے بات حل نہ ہو تو مباحلہ کریں مباحلہ قوائد فقیہ میں سے ایک قائد فقیہ بھی ہے بعض مواقع پر شریعت نے کہا ہے مباحلہ کرو اور میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اس دور میں مباحلہ آسان ہے اور مباحلہ بہترین حل ہے جب بھی کوئی آپ کا دل جلانے کے لیے تنز کرنے کے لیے نیزہ چلانے کے لیے نشتر چبھونے کے لیے کہے فلا رحمت اللہ تعالیٰ آپ بالکل برا نہ مانیے آپ ہاتھ اٹھا کے کہیے پروردگار اس کو فلا کے ساتھ حشر کرنا مجھے حسین کے ساتھ بزرگان عزیز و جوانان محترم یہ بات خواتین حضرات سب سن لیں غصہ آتا ہے مجھے بھی آتا ہے غصہ آتا ہے دل جلتا ہے خون کھولتا ہے آخر ہم محبت رکھتے ہیں ہم پتھر تھوڑی رکھتے ہیں سینے میں دل رکھتے ہیں مگر صبر کا مقام یہ ہے صبر کا مقام یہ ہے اب اتنا ہو چکا چودہ سو برس پندرہ سو برس گزر گئے اب بھی جس کو حسین سمجھ میں نہیں آئے یا اب بھی جو حسین کو نہیں سمجھنا چاہتا اور قاتل حسین کو رحمت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے موں پہ تعالیٰ لگ جائے گا جب آپ کہیں گے اللہ اسے حسین کے ساتھ نہیں عزید کے ساتھ شمار کرنا خدا کی قسم موں پہ تعالیٰ لگ جائے گا بس کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اپنی انرجیز آیا کریں غصہ کریں بلند آواز سے تقریر کریں کچھ نہیں اور میں یہ عملن کر چکا ہوں عملن ایک سے زائد مقامات پر علماء تھے علماء سو کارڈ علماء اور کیا کہوں نام نہاد علماء علم کے نورانی دامن پر خات کے دھبے بیٹھے ہوئے تھے اور وقالت کر رہے تھے یزید کی میں نے پہلے تو آسانی سے کچھ مثالیں دی میں نے کہا کہ بھئی ایک مسئلہ صرف امام حسینی کا نہیں ہے کعبے کو بھی جلایا تھا اور ڈھایا تھا اور مسئلہ صرف کعبے کا نہیں ہے مدینہ میں جا کر ہزاروں اصحاب پیغمبر کو تحتیخ کیا اور ہزاروں صحابیات اور صحابیات کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی ہزاروں ہزاروں اور اگر اس پر بھی آپ نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں تحقیق طلب مسئلہ ہے تحقیق طلب بہت کھرچنے کی ضرورت پڑے گی کیا کروں میں میں یعنی پابند ہوں نا امانتدار کسے کہتے ہیں جو شخص جو لفظ کہے اس کو ویسے ہی نقل کرو تو اگر کوئی تحقیق نہیں کہہ سکتا تحقیق کہتا ہے تو میں تحقیق ہی تو کوٹ ان کوٹ وہی تو نقل کروں گا تحقیق طلب مسئلہ سمجھتے ہیں تو میں مولانا آپ سے اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا میں صرف ایک دعا کر رہا ہوں آپ سب آمین کہیں اور میں رخصت ہونا چاہتا ہوں چونکہ میں انہی کے آفیس میں بیٹھا ہوا تھا پروردگار آپ کو یزید کے ساتھ روز محشور فرمائے مجھے حسین کے ساتھ خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ ممبر پر کہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے چہرے پر ایسی سیاہی چھائی جیسے لگا کہ جہنم کے شولوں کا دھوہ آ گیا ہے تو میں دست عدب جوڑ کر رہا ہوں واقعی میں سنجیدہ ہوں میں سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں یہ صرف تقریر و ممبر کی بات نہیں ہے میں دست عدب جوڑ کر رہا ہوں شیعیان حسین شیعیان علی اہلِ ولایت اربابِ ولا اربابِ عذا صبر کا پتھر سینے پر رکھیں اور اب ان حضرات کو جس نے خود جہنم اختیار کر لی ہو آپ اسے جنت میں کھیج کے لا سکتے ہیں بینی آزانہ گزر جائیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اہلِ ایمان کریمانہ شان سے گزر جاتے ہیں کوئی تیش نہیں کوئی جواب نہیں جہاں سے آواز بلند ہو فلا رحمت اللہ فلا رحمت اللہ فلا رحمت اللہ بس آپ کہیں اللہ آپ کو ان کے ساتھ محشور کریں ہمیں آلِ محمد کے ساتھ محشور کریں بس یہ ایک جملہ موہ پہ تعلہ ڈال دے گا خدا کی قسم تو مناظرین کا باپ بند کیجئے بہرحال میں واپس آ رہا ہوں اس اصل کی طرح